من يوم اداوتهم علاج عام الدین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ رو قولی یا کاشف القربان وجل حسین اکشف قربی وقرب المومنینہ بحقی اخیق الحسین درود بر محمد وحر بیعت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حجات کو بورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدان نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کی ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ کرنا بندہ ہوئے شیعت یا مین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم ونگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمی پڑھو صلوات رل کی بلند آواز ہے زیادہ موکری شریف کی جائے ماشاءاللہ کروڑ گناہ بہتر ذاکرین میرے سے پیلے پڑ گئے کروڑ گناہ بہتر ذاکرین کو میرے بعد پڑھنا ہے لمبا سفر کیے صرف جناب کی زیارت کیلئے اور ایک طویل سفر کے بعد پھر آپ حلالیوں کے چینوں کی زیارت ہو گئے ہیں اس سے اگے کی بات ہی گئے ہیں کوئی لمبی چھوڑی نوکری نہیں کرنی بس حاضری لگوانی ہے حاضری لگ جائے ذاکرین کی فرستے میں آخر میں ایک چھوٹا سا نام آ جائے حاضری لگ جائے بس اسی طرح جیسے حضرت یوسف کی خریداروں میں ایک بوڑی عورت نے اپنا نام لکھایا تھا چار مصر پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے آپ کا مزاج کیا آپ کا میعار کیا ہے آپ کیا چیز سنتے ہیں کس پر بولتے ہیں آپ کو سمجھا گئے تو یا علی یا علی نہ سمجھا ہی پھر بھی یا علی یا علی دس محرم ایک سٹیجری کربلا کے میدان میں دس محرم کو کربلا کے میدان میں علی کے لال نے دس لاکھ بے غیرتوں کوفیوں اور شامیوں کو دیکھا اور دس لاکھ کے سامنے حسینہ کے فرماتے ہیں اوہ کوفیوں اوہ شامیوں یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے ایک بات میں نے کیے بھرپور آپ نے مجھے داد بھی دیئے دعا بھی دیئے بنتی تھی من لے لی اگلی بات پہ سالالیوں کے زندہ مجمع میں ایک آتھ میرے میارک بولے میں اسی پر آزن ہوں یہ تہہ جب تک دس محرم کو یہ جتنے علال زادہ میری نظر میں بیٹھے ہیں بھائی غلام بس ان سارے علال زادہوں کو علی کے لال نے ذہن میں رکھا ہے اور بابا جی یہ ناز کیا ہے کربلا وہ ناز سنا رہا ہوں ایک بات میں نے کیا بھرپور آپ نے مجھے داد بھی دیئے دعا بھی دیئے بنتی تھی من لے لی میں نہیں آدھا تو سی اٹھ کے بولو جتنا میرا اگ مردہ میں نے اتنی دعا چاہیے دیئے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ارچی سنگ میرے جی مائنہ کر یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ارچی سنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ارچی سنگ میرے بابا جی ماہ چوتھ ہمیں سرپڑا بندہ بیٹھ ہوئے نہ بولے اپنے 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 تٹولے یار میں بیٹھا میں بولے کیوں نہیں لہورو ایک بچہ آیا اس میند کی تھی اس چار مصر پڑے میں بولا اس میند کی تھی بندہ اپنے اپنے تٹولے یار میں بیٹھا میں بولے کیوں نہیں علی کے لال نے چودہ سو سال پہلے ان سارے آلالیوں کو ذہن میں رکھے ایک ناز کیے میں وہ ناز سنا رہوں حسین فرماتے ہیں یہ تہہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے نالالی کولو بندہ پچھے لے کے بڑے آبات بولے بندہ چپنا روے یہ تہہ ہے جب تک میں نے کہی یہ تہہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے جی میں نو کرے اے حتیمہ میں زمانہ دے قدمتے لگن اللہ ان حتیوں کو کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھ اچھے آئے گری جی میں نو کر جی میں نو کر جی میں نو کر یہ تہہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جییں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے میں تھکیا نہیں میں بولیا نہیں قرآن دی سوو میں سوٹا کھڑا ہے میں جو ملاک کھان تے میرے نل کی بنے گی تیر نل کی بنے گی سنو کہ تم جیتے جی مر ہو گے جینگے مر کر ملنگ میرے علی کلال فرماتے ہوकفیوں ہوشامیوں میرے ادو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا منکر میرا عدو اللہ کے گھر میں بھی مر گیا تو یزید سے کم نہیں چھہ میں مس رہے تھے توجہ کر نہیں حسین فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں میرے عدو کو میرے عدو کو خدا کے گھر میں کبل جا فرطیہ آزاد تو سی چھہ میں مس رہے تھے میں نے ہی ویکھنا پن ڈال در ویکھنا بندہ میں کوئی ڈسویجڑا ہے نہیں بولتا میں ویکھا گئی ڈسے رہے میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید جی مائن ہو کر جی جی مائن ہو کر علی اکمر دی جدگی ہے تو صدقہ دمانی ہے مانو جیدے ہاتھ دمالی کے لیے ہاتھ اچھے ہائے دری جی جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر یہ آلی آلی جی مائن ہو کر یہ آلی آلی جانت نہیں سنگتا نہیں جانت نہیں سنگتا جی میں نوکر میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا ازادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا کی بلا گلدہ لطف اس ویلے انداز جس میں مگلی گل پیچھ لیتا وزنیوں گے میں اس طرح گل کروں گا میرا ازادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا بابا جی ارادہ کر لیا علی کے لال نے میں نے جنگ کرنی ہے دو ساتھی ہیں دو سپائی ہیں میرے مولا کے ایک رہوار ایک تلوار کبلہ ایک گھوڑا ایک شمشیر مولا نے دونوں کی طرف دیکھا میں یہ نہیں بتاتا مولا نے تلوار سے کیا کہا تلوار نے مولا سے کیا کہا وقت ہے اتنا یہاں ہر ذاکر جو ابانی مجلس کے ایسی سے حاضر ہے اس سال آیاں ایک کرنا تو میرے حد تھے اگلے سال شاید میں آوا یا نہ آوا ایک گل میں کر کے تھے ویندر پہاں تو میں نے معاف کر رہا ہے کہ بلالی رضا صاحب پندرہ پندرہ منٹ کے چالیس بندے پڑھانے سے بہتر ہے کہ چالیس چالیس منٹ کے پندرہ بندے پڑھانے سے بہتر ہے پھانے 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 پ سارا کہتا ہے مولا میں تیرا نہ کروں اگر مجھے ایک بات تو بتا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کہہے کا غم ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر وہ آتائیے اس لنگری کوڑنے اس اور کچھ نہیں کرنا جڑا بندہ ہون بھی چھوٹ کر منجھے گوڑا حسین کے منوے گوڑا حسین کے قدمہ پہ سارا کہتا ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کہہے کا غم ہے یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے یہ فتح مبی چوتھا مصرہ سنیں یہ فتح مبی ہے گوڑا کتنا پہ سارا کہتا ہے مولا یہ دس بیز لاکھ بندے ہیں کیا یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے جڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے میرا ہونتہ ہی پڑھا تو علی میرا اگلا جملہ تو علی برابر آگی تو بولنی ورنہ مرشد رہا ہی تھی کوئی نہیں بہر غلام باس منوے تو کہتا ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کہہے کا غم ہے یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بلہ آج کے دور میں بندے فتویں لگاتے ہیں اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے 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 یہ آج کی بات نہیں یہ چودہ سو سال پہلے مرتجز نے کہا تھا علی کا لال اتنی بڑی جنگ لڑوں گا قیامت تک کے حرامزادے مجھ پہ فتحے لگائیں گے یہ آج کی بات نہیں مرتجز نے کہا تھا لڑنے کا آگر دل ہے بھائی کیمروین جڑا بندہ نہیں بہتا تو اس بندے دی ویڈیو بڑا مہدیا کیا کہ شکر رکھا بڑا پیڑے تو میری گلت نہیں بولیا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرو ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے پورا پیڈال اپنے پیرے تکھولوونجے دات تھوڑی ہے میری گل وڈیے بندے آدھے لو اس گلی سے یہ آج کی بات نہیں یہ مرتجز نے کہا تھا ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے علی کا لال جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے یہ صحیح ہے جی مائن ہو کر جی جی مائن ہو کر اے حتھ میں رزا دے روزے تے لگن جہدے حد مالک لئے حتھ سے ہائے دری جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر بسم اللہ یا علیہ جی مائن ہو کر جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے آخری چھے مسرے یا علی مدد وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے آخری چھے مسرے میں نے پڑھنے اور یوں نہیں پڑھنے یہ میرے پیچھے جتنا آزائی پریوار بیٹھ ہیں یہ سارا آزائی پریوار گوار رہے قبلہ جو بات قبلہ جو بات میں بھی کرنے لگوں نے شائری کی دنیا میں اس سے پہلے یہ اتنا سارا مجمع دیکھ رہے ہیں یہ دو ویڈیو کیمرے لگنے ہیں جو بات میں اب کرنے لگوں شائری کی دنیا میں اس سے پہلے اس موضوع پہ اس سے بڑا کاف کے سنو مجھے دعائی نہیں دینی میں گل اتنی وڈی کرتا ہوں تو جہاں نگل سمجھ آگئی اے اتنی داد میں حکلے کو ڈیسن جتنی ہونے تھے یہ نصاریں دلتی یہ حسین میں نے ایک من حسین سب کے سامنے آئے میں دعویٰ کیتا ہوں میں دلیل بھی دیں در پر حسین دس لاکھ کے سامنے آئے دس لاکھ کے سامنے آئے کہ فرماتے ہیں اے 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 ا آپ نے بڑے بڑے میسرے سننے ہیں کہ بھلا یہ استعمال شاعری کی دنیا میں پہلی بار آیا ہے جو اگلی بات میں کرنے لگوں میں نہیں آدھا تو اٹھ کے بول میں آدھا ہیک واری تو میری آنکھیں چاکھ پاؤں تیرا دل تیرا علی علی کرنت مجبور کر سی ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے جی مائن آکر لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں ہمت ہے کسی میں کی بھلا دو ہزار تیرہ دی گالے میں لاہور جیشن پرداز میرے پیچھے میرے استاد مہتر ملا مناصر صاحب بیٹھیا میرے استاد مہتر ملا مناصر صاحب میرے پیچھے بیٹھ جائے میں گال کیتی علامہ صاحب ممبر تھے آگے ممبر تھے آگے آگے اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں جس بات دے علامہ صاحب مجھے ممبر پر سندے گئے تھے عمران شاہب بات میں تری سماعت کے حوالے کر رہا ہوں فرماتے ہیں امت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے ہمت ہے نہ میرے سے پہلے اتنی بڑی بات کسی نے کیوں نہیں ہے نہ میرے بات کوئی کریں گا ہمت ہے مینویک ہمت ہے کسی میں فتوہ لگانا مگر سوچ کے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑن مینویک لڑنا تو بہت دور ہے بسنین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے حسین فرماتے ہو کوفیوں اور شامیوں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ حسین نے بات کی شمر آگے بڑھا بھائی جن شمر آگے بڑھ کہتا ہے حسین کے سبات پر تمہیں کھا جائے تم مٹی کو کہے نہ صرف اشارہ کرے گا اور مٹی ہمیں کھا جائے گی اس بندے دے ریڈیو بڑھا ہوں جڑا بندہ نہیں بولتا فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہم مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا فضائل میرے حصے کا ہو گیا بس وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے نہیں گئے دو مصرے بڑھتا ہوں مسائب کے آغاز میں ممبر حسین تیرے میرا وعدہ ہو گیا دوجہ حصرے تھے تیرے سے دھیان جا گئی میں کے لئے جملے تک انسلام کرو ایسا ایک تاریخ ہے دو مصروں میں بند کر رہا ہوں شبیر کے بدل میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدل میں بھائی غلام باس کتنا ایک بند ہے کتنی دیر وہ ماتم کر گئے ہماراں شاہ کتنی بندے میں کپیس لیا کیونکہ کتنی دیر بندوں کو ماتم کرے گا شبیر کے بدل میں بابا جی شبیر کے بدل میں بابا نزاکر صدی کیلئے کیونکہ جعفر جانسا شبیر کے بدل میں جو خون رہ گیا وہ خون گیا کہاں پہ تاریخ ہے دو مصروں میں بند کر رہا ہوں جملہ میں اکسان سیرتے ماتم دا پور ساتو لکھی ماتم نہ کرنے تو ماتم مافی منگی کوئی جرمہ کیا میں نے ماتم نہیں کیا شبیر کے بدل میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہت گیا یہی وجہ تھی بلکل مختصر کرتا ہوں سجاد نا بابا جی سجاد جب مدینہ میں واپس گئے تھے بندوں نے پوچھا تھا سجاد تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے سجاد فرماتے ہیں مدینہ والوں میں مرضا تھا وہ منظر نہ دیکھتا جب میں شام کے صدر چوک میں داخل ہوں اللہ جانے شام کے صدر چوک کی بھیڑ میں اس ظالم شمر نے میری چار سال کی بہن کے ساتھ کیا سلوکی ہے میں نہیں جانتا میری بہن کے ساتھ اس نے کیا سلوکی ہے جب میں بھیڑ سے باہر نکلوں میری چار سال کی بہن میرے قریب آئی ہے سکینہ نے میرے دامن کو علا کے کہے سجاد میں تیری اجڑی بہنوں میں تیری پیاسی بہنوں میں تیری لاچار بہنوں میں تیری یتین بہنوں میں تیری پردلسی بہنوں میں تیری زخمی بہنوں عابد میں نے تیر سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا عابد مجھے خالی نہ مرکانا سجاد فرماتے ہیں میں نے کہو تم کر کہتی ہے حکم نہیں یہ منت ہے یہ پیچھے سارے ذاکر بیٹھینے سے پوچھنا ممبروں پہ بڑھا جاتا ہے سکینہ نے کہا تھا عابد شمر سے کہو میرے موں پہ تماچے ہمارے میں ہو پڑتا ہوں جو ہے جو بندہ نہیں کر سکتا ماتم وہ معافی تو مانگ سکتا ہے نا کوئی جرم ہوا میں نے ماتم نہیں کیا جو مردہ میں ایک سرط مادم دا پرسا تیسی نہیں کیا ہے سجاد میں تیری اجڑی بہنوں میں تیری پیاسی بہنوں میں تیری لاچار بہنوں ایک کام کر سجاد حرماتے ہیں میں نے کا حکم کر کہتے ہیں حکم نہیں منت ہے یا اخی کل شمرے اللہ یزر بسہتا اللہ ودہی سجاد میں تیری اجڑی بہنوں اس ظالم شمر سے کہ میرے موں پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے سجاد میں تیری اجڑی جی مائنوں کر جی مائنوں کر جی مائنوں کر جی مائنوں کر سجاد میں تیری اجڑی جی مائنوں کر سجاد میں تیری اجڑی بہنوں اس ظالم شمر سے کہ میرے موں پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے ایک مسئبت کا جملہ سنائے دوسری مسئبت کا جملہ سنو یا علی مدد میرے موں پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے جیرے سید بیٹھے بس مختصر کرتا ہوں بھائی جان عابد نے سکینہ کو دفن کیا سجاد نے سکینہ کو قبر میں دفن کیا دفن کرنے کے بعد قبر کی پینتی سر مارا سر مارنے کی دیر تھی سجاد کی پیشانی سے خون شروع ہوا خون شروع ہونے کی دیر تھی باکر مالا پاس آیا قدموں پہ ہاتھ لگائے ہاتھ مانگی کہتا ہے بابا اتنا تو شام غریبوں میں نہیں رویا جتنا آج روئے کوئی خاص بات ہے شام غریبوں میں اتنا نہیں روئے جتنا آج روئے کوئی خاص بات ہے سجاد روئے کہ فرماتے ہیں باکر میں اپنی چار سال کی بہن کو قبر میں دفن کرنے لگوں باکر میری چار سال کی بہن نے قبر میں ایک فریاد کی ہے باکر میں قبر تک روں گا میں حشر تک روں گا جہاں تک میرا بات سنے گا میں وہاں تک روں گا باکر مولا فرماتے ہیں میں نے پوچھا میری چار سال کی خوبی نے آپ سے کیا سوال کی ہے سجاد روئے باکر میں مر جاتا قبر کے اندر اپنی چار سال کی بہن کی وہ فریاد ہے نا سنتا جس کی جو دوار کی ہوئی ہو آن سویں تو مانگ لینا ماتم نہ کر سکھ میں تو دو ریکارہاد نماز پڑھ گئے مافی مانگنا کوئی جرم ہو گیا میں نے ماتم نہیں کیا سجاد فرماتے ہیں باکر میں اپنی چار سال کی بہن کو دفل کرنے لکھوں تیری ہنجیو تیرے حواثش نہیں تیری hacerح mec سجاد فرماتے ہیں باکر میں اپنی چار سال کی بہن کو دفل کرنے لگوں میں تعویز سنت ماتم دا پرسہ تو لکھنا ہے میں تعویز قبر کو باندھ کرنے لگوں میری چار سال کی بہن کے لب ہلیں میں نے کان لگا کے سنیں میری چار سال کی بہن سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھائیہ میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں بھائیہ میں قبر میں سنت ماتم دا پرسہ تو لکھنا ہے بھائیہ میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دیں شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمرتا نہیں آتا نا اوہ بھائیہ مجھے در لگتا ہے آپ علم مجھے مارتا ہے دکھی بیٹھ کانی کی آپ کا گلیہ کنی